ہیلو ویورز مائی نمیز روحین اینڈ یو آر واشنگ ڈول ڈولی ہندی نیوز تو گائز آج کی اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ڈول ڈولی کی کچھ بڑی اپ ڈیٹس کے بارے میں جہاں پر ہم بات کریں گے ریمیس ٹیڈیو کی ریسل مینہ واپسی پر ایک بڑی اپ ڈیٹ کیا کہنا ہے روم آرینز کا پول ہیمن کا ٹرن ہیل ریسل مینہ ٹیڈی فور میں اور ساتھی ساتھ میں بات کریں گے کون ہوگا جان سینہ کا ریسل مینہ ٹھڈی فائیو کا اپوننٹ تو دیر کس بات کی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریمیس ٹیڈیو کی ریسل مینہ ہمیں واپسی سے پہلے تو یہ ریمز آ رہے تھے کہ برونس ٹیڈیو سٹیگ ٹیم پارٹنر ہیں وہ ریمیس ٹیڈیو ہونے والے ہیں لیکن اب ریمیس ٹیڈیو نے خودی کنفرم کر دیا کہ وہ ریسل مینہ میں ہمیں دکھائی نہیں دینے والے ہیں کیونکہ انہیں ایک بائسے پنجھری ہے جس کی قرآن وہ ہمیں شاید ریسل مینہ میں کمپیٹ کرتے ہوئے نہ دیکھیں پر یہ بھی ہو سکتا ہے یہ سب ایک سٹوری لینڈ کا حصہ اور ہمیں ریمیس ٹیڈیو ریسل مینہ میں برونس ٹیڈیو کی ٹیگ ٹیم پارٹنر بنتے ہوئے دیکھیں اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ سلم تک تو ریمیس ٹیڈیو کے باپسی ڈوڈ اولی میں ضرور دیکھنے کے لئے ملنے والے بڑھتے ہیں نیکس اپڈیو کی طرف جو ہے کیا کہنا ہے رومہ رینز کا پال ہیمنٹ ساتھ کام کرنے میں تو یہاں پر رومہ دین نکاح ویسے تو پال ہیمن نے کافی بڑی ایڈوکیٹ ہے اور اسے کے کارنی براغ لیزل کو ڈوڈ اولی میں اتنی سکسس ملی ہے اور میں بھی ان کے ساتھ کام کرنا چاہوں گا لیکن میں پاول ہیمن گائے نہیں بلکہ در روم ارنس گائے کے بنکے رہنا چاہوں گا ویسے میں پاول ہیمن کے ساتھ کام کرنا تو ضرور چاہوں گا اگر وہ ریسل مینٹ 34 میں میرا ساتھ دیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں شاید پاول ہیمن ٹرن ہیل کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں براک لیزنر پر جسے رومن بھی ٹرن ہیل ہو جائے اور اس کے بعد پاول ہیمن اور روم ارنس دونوں ملکے کام کرنا شروع کر دیں کمپیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ریسل مینٹ 35 کی پریس کانفرنس کی دوران جان سینہ نے یہ تو کہہ دیا تھا کہ میں ریسل مینٹ 35 میں آپ سب کو ضرور کمپیٹ کرتے ہوئے دیکھنے والا ہوں تو یہاں پر جان سینہ نے کہا ہے کہ میں ضرور فیس کرنا چاہوں گا کانر کا جو کی ابھی UFC کے کرنٹ لائٹ ویٹ چیمپئین اپر وہ جان سینہ کہہ رہے ہیں میں ایک ہی شرط پر ان سے فیس کروں گا کہ اگر ڈوڈوڈوڈوڈی کا رنگ ہوگا کوئی اوکٹینگ رنگ نہیں ہوگا کیونکہ اوکٹینگ رنگ وہ ہوتا ہے جو ہمیں UFC میں زالت دکھائی دیتا ہے اور یہاں پر جان سینہ کہتے ہیں کہ مجھے اس میں لڑنے کی عادت نہیں ہے جو اگر ڈوڈوڈوڈوڍہ اٰریہ تو میں ریسل منٹ 35 میں ان سے فیس کرنا جرور چاہوں گا یہاں پر شاید میں کانر جلد ہی ڈوڈ ڈوڈوی میں واپس ہی کرتے ہوئے نظر آئیں اور یہاں پر اس کے بعد ڈیبیو کے بعد وہ ریسل مینٹ 35 میں جان سینہ کا ایک ڈریم میچ میں فیس کر سکتے ہیں تو گائز آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے ویڈیو چلے تو لائی ضرور کر دینا ساتھی تک مجھے کومیٹ سیکشن بتانا آپ دیکھنا چاہیں گے جان سینہ اور کانر کا میچ ریسل مینٹ 35 میں اور آپ چاہیں گے کونسے سبسٹار جیتے ریسل مینٹ 35 میں اور اس کے علاوہ آپ چینل کے سبسکرائب کرنے کے ساتھ اس بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارا چینل پر اسی طرح کی نیوز ڈیومر اپ ڈیٹس زرکار پڈیشنز اور انٹرسنگ باتیں جاننے کو ملتے نہیں سو سی یو گائز ان میں نیکسٹ ویڈیو